ہائے ایوریون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے ڈیلی انگلیش کنورسیشن کے لیسن میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اس طرح کے سنٹنسز آپ روز استعمال کرتے رہتے ہیں تو چلیے آج کا ہم اپنے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور ان سنٹنسز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے What do you mean اگر آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے تو اس کو آپ انگلیش میں کیسے کہہ سکتے ہیں What do you mean بات کرتے کرتے آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا نہیں سنا ہے میں نے کبھی نہیں سنا I never heard that I never heard that اب آپ جو ہے اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں اچانک آپ کا تیسرا دوست وہاں پر آ گیا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کہاں رہ گئے تھے آپ Where have you been اس کو انگلیش میں کیسے کہیں گے Where have you been ہم کہاں تھے دیکھئے جیسے بھی بات چل رہی تھی تو آپ کے سامنے دوست آ گیا تو پرانی بات جو آپ بھول گئے تو آپ اسی وقت کہیں گے کہ یعنی ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی تو ہم کہاں تھے یعنی اپنی بات continue کرتے ہوئے ہم کہاں پر تھے کہاں سے ہم نے بات کو آدھا چھوڑ دیا تو آپ کیسے کہیں گے انگلیش میں ہم کہاں تھے Where where we Where where we جانے دو Let it be جانے دو Let it be مجھے بالکل نہیں پتا I have no idea مجھے بالکل نہیں پتا I have no idea کبھی سنا ہے اس بارے میں یعنی آپ جب بات کرتے ہیں تو کوئی عجیب سی بات آپ کو کسی نے بتا دی آپ پوچھیں گے اس کو کہ آپ نے کبھی سنا ہے اس بارے میں Have you ever heard about it Have you ever heard about it کبھی سنا ہے اس بارے میں وہ میرا جگری دوست ہے وہ میرا جگری دوست ہے He is my first friend He is my first friend شبر سے کام لو Be passion شبر سے کام لو Be passion امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو لیسن اچھا لگا ہوگا اگر اسی طرح کے ویڈیو اور بھی چاہتے ہیں اور ہم ضرور آپ کے لئے اس طرح کے ڈیوزر سنٹنسز کو لائیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ